اسلام علیکم ویوز میں ہم سید آفتاب جزدی سید آفتاب جزدی چینل میں آپ کو خوش آمدید اس وقت میں موجود ہوں گوڑیاں والا کے سیالکھٹی دروازہ میں ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں اس وقت المیراج مچھلی فروش جو اصلی دکان ہے گوڑیاں والا کی کیونکہ سردیوں کا موسم ہے سردیوں کے موسم میں مچھلی جو ہے وہ زیادہ کھائی جاتی ہے گوڑیاں والا کیونکہ خدری پہلوانوں کا شہر ہے اور پہلوانوں کا شہر وہ اور خوابوں کا شہر اور اور فش جو ہے وہ نہ کھائی جائے اس موسم میں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ رہی ہے کہ یہاں بھی چلتے ہیں المیراج مچھلی فروش کے پاس یہ ہے جی سیالکھٹی دروازہ یہ تاریخی دروازہ ہے یہ بھی یہ جی سیالکھٹی دروازہ ہے ہم جا رہے ہیں المیراج مچھلی فروش یہاں کھانے پینے کے بھی تکانے ہیں زیادہ ترہ الیکٹرونک کے سامان کی یہاں پہ تکانے ہیں یہ آگے ہے جی المیراج فش شاپ پرانی دکان یہی ہے جی یہ سب سے پرانی دکان ہے جو کہ سیالکھٹی دروازے میں ہیں اور یہ اصلی دکان ہے اسلام علیکم جی ہارت صاحب یہ بتائیے گا اس دکان ہے مچھلی کی یہ کب سے بنی ہوئی ہے یہ سو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے سو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اس دکان کو بننے میں تو اس میں یہاں لوگ کافی آتے ہیں رش ہوتے ہیں کوئی خاص ترقیب ہے آپ کی یا خاص ایسا کیا کرتے ہیں جس سے گاہاں چلے آتے ہیں آپ کے پر ہمارا گوشتوں سے وہ ساری تیاری ہم ہوت کرتے ہیں شروع سے لے کر اینڈ تک پکائی تک گوشت بنانے تک سارا دکان ہمارا پناوتے ہیں اس و جیسے لوگوں سے پیچھے چلے آتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی کوئی اور بھی شام پشاکھیں ہیں نہیں ہماری اور کوئی برانچ نہیں ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی برانچ نہیں ہے یہ آپ کی اوریجنل شاپ جو ہے یہی ہے باقی جو انہوں نے نام لکھے میں نام جوز کرتے ہیں لیکن اصل دکان جو پرانی دکان محراج مچھلی فروش وہ یہی دکان ہے ریٹ اس وقت میں گائے گی بہت سے بہت زیادہ ریٹ ہوں گے اچھا میرا خیال میں یہ آپ نے لکھا ہے میں بورٹ پر کر لیتا ہوں تو ریٹ ہے موسیقی 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 وہاں دور آئیے گا اس جیسا ہے ذائقہ آپ کو پورے پنجاب میں نہیں ملے گا کیونکہ یہاں کھابوں کا شہر ہے گجاں والا پہلوانوں کا شہر ہے اور اچھے کھانوں کی روایت جو ہے وہ گجاں والے میں ہی موجود ہے اور بہت بہت سے ذائقیں ہیں ان میں فش کا جو سب سے اچھا ذائقہ ہے وہ محراج دن مچھلی فروش کا تو یہاں جب بھی آئیں تو محراج دن مچھلی فروش کی دکان پہ آکے ایک دفعہ ضرور کھا کے دیکھیں گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے گا پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ